لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے دوسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ایاروں کو جو کمار اندرجی سنگھ اور آنند سنگھ کے ساتھ تھے باغ کے چوتھے درجے کے دیو مندر میں آنے جانے کا راستہ بتا کر کملنی نے تیج سنگھ کو روتاس گڑ جانے کے لیے کہا اور باقی ایاروں کو الگ الگ کام سپرد کر کے دوسری طرف بیدا کیا اس باغ کے چوتھے درجے کی امارت کا حال ہم اوپر لکھائے ہیں اور یہ بھی لکھائے ہیں کہ وہاں اصلی پھول پتوں کا نام نشان بھی نہ تھا یہاں کے ایسی عوستہ دیکھ کر کور اندرجی سنگھ نے کملنی سے پوچھا راجہ گوپال سنگھ نے کہا تھا کہ چوتھے درجے میں میوے بہتایت سے ہیں کھانے پینے کی تکلیف نہ ہوگی مگر یہاں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہم لوگوں کو یہاں کئی دنوں تک رہنا ہوگا کیسے کام چلے گا اس کے جواب میں کملنی نے کہا آپ کا کہنا ٹھیک ہے اور راجہ گوپال سنگھ نے بھی غلط نہیں کہا یہاں میووں کی پیڑ نہیں ہے مگر ہاتھ کا اشارہ کر کے اس طرف تھوڑی سی زمین مضبوط چہر دیواری سے گھری ہوئی ہے جسے آپ میووں کا باغ کہہ سکتے ہیں اس کو کوئی سینچتا یا درست نہیں کرتا ہے باہر سے ایک نہر دیوار توڑ کر اس کے اندر پہنچائی گئی ہے اور اسی کی تراوٹ سے وہ باغ سوکھنے نہیں پاتا کئی پیڑ پرانے ہو کر مر جاتے ہیں اور کئی نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں اس تلسمی باغ کا راجہ دس پندرہ ورش پیچھے کبھی اس کی صفائی کرا دیا کرتا تھا میں وہاں جانے کا راستہ آپ کو بتا دوں گی ایروں کو بیدا کرنے کے بعد ہی کملنی بھی لارلی کو لے کر دونوں کماروں سے یہ کہہ کر بیدا ہوئی کئی ضروری کاموں کو پورا کرنے کے لیے میں جاتی ہوں پرسوں یہاں آؤں گی تین دن تک کون اندرجیس سنگھ اور آنند سنگھ دیو مندر میں رہے جب آوشکتہ ہوتی میووں والے باغ میں چلے جاتے اور پیٹ بھر کر پھر اس دیو مندر میں چلے آتے اس بیچ میں دونوں بھائیوں نے مل کر رکت گرن تھے یعنی خون سے لکھی کتاب بھی پڑھ ڈالی مگر رکت گرن تھے میں جو بھی باتیں لکھی تھیں وہ سب کی سب بہت خوبی سمجھ میں نہ آئیں کیونکہ اس میں بہت سے شبد اشارے کی طور پر لکھے تھے جن کا بھید جانے بینا اصل بات کا پتہ لگانا بہت ہی کٹھن تھا تتھاپی تلس میں کے کئی بھیدوں اور راستوں کا پتہ ان دونوں کو معلوم ہو گیا اور باقی کے وشائے میں نششہ کیا کہ کملنی سے ملاقات ہونے پر ان شبدوں کا ارث پوچھیں گے جن کے جانے بینا کوئی کام نہیں چلتا یہ دپیکو اور اندرجیس سنگھ کشوری کے لیے اور آنند سنگھ کامنی کے لیے بیچین ہو رہے تھے مگر کملنی اور لانلی کی بھولی صورت کے ساتھ ساتھ ان کے احسانوں نے بھی دونوں کماروں کے دلوں کو پوری طرح سے اپنے قابوم میں کر لیا تھا پھر بھی کشوری اور کامنی کی محبت کی خیال سے دونوں کمار اپنے دلوں کو کوشش کے ساتھ دبائے جاتے تھے دونوں کماروں کو دیو مندر میں ٹکے ہوئے آج تیسرا دن ہیں اڑھنے اور بچھانے کا کوئی سامان نہ ہونے پر بھی ان دونوں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی رات آدھی سے زیادہ جا چکی ہے تلسمی باغ کے دوسری درجے سے ہوتی اور وہاں کے خوشبودار پھولوں سے بسی ہوئی مند چلنے والی ہوا نے نرم تھپکیاں لگا لگا کر دونوں نوجوان سندر اور سکمار کماروں کو سلا دیا ہے تاجب نہیں کہ دن رات دھیان بنے رہنے کے قارن دونوں کمار اس سمیسے اپنے میں بھی اپنی اپنی ما شکاؤں سے لار پیار کی باتیں کر رہے ہوں اور انہیں اس بات کا غمان بھی نہ ہو کہ پلک اٹھتے ہی رنگ بدل جائے گا اور نرم کلائیوں کا آنند لینے والا ہاتھ سر تک پہنچنے کا ادیوک کرے گا یکا یک گھڑ گھڑا ہٹ کے آواز نے دونوں کو جگہ دیا وہ چونک کر اٹھ بیٹھے اور تاجب بھری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے اور سوچنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے زیادہ دھیان دینے پر بھی یہ نشچے نہ ہو سکا کہ آواز کس چیز کی ہے ہاں اتنی بات معلوم ہو گئی کہ دیو مندر کے پورا طرف والے مکان کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے دونوں راج کماروں کو دیو مندر سے نیچے اتر کر اس مکان کے پاس جانا ہو چتنا معلوم ہوا اس لیے وہ دیو مندر کی چھت پر چڑھ گئے اور غور سے اس طرف دیکھنے لگے آدھے گھنٹے تک وہ آواز ایک رنگ سے برابر آتی رہی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کم ہو کر بند ہو گئی اس سمیہ دروازہ کھول کر اندر سے آتا ہوا ایک آدمی انہیں دکھائی پڑا وہ آدمی دھیرے دھیرے دیو مندر کے پاس آیا اور تھوڑی دیر تک کھڑا رہ کر اس کوئے کی طرف لوٹا جو پورپ کی طرف والے مکان کے ساتھ اور اس سے تھوڑی ہی دور پر تھا کوئے کے پاس پہنچ کر تھوڑی دیر تک وہاں بھی کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھا یہاں تک کی گھوم تا پھرتا چھوٹے چھوٹے مکانوں کی آڑ میں جا کر منا جانے کہاں نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس طرف ایک کم سے نورت کی رونے کی آواز آئی اندرجیس سنگھ جس طور سے یہ آدمی اس چوتھے درجے میں آیا ہے وہ بے شک تاجب کی بات ہے آنند سنگھ مجھے آگیا ہو تو جا کر دیکھوں کی کیا معاملہ ہے اندرجیس سنگھ جانے میں کوئی حرض نہیں ہے مگر خیر تم اسی جگہ ٹھہرو میں جاتا ہوں آنند سنگھ یدی ایسا ہی ہے تو چلیے ہم دونوں آدمی چلے اندرجیس سنگھ نہیں ایک آدمی کا یہاں رہنا بہت ضروری ہے خیر تم ہی جاؤ کوئی حرض نہیں مگر تلوار لیتے جاؤ دونوں بھائی چھت کے نیچے اتر آئے آنند سنگھ نے کھونٹی سے لٹکتے ہوئے اپنی تلوار لے لی اور کمرے کے بیچ و بیچ والے گول کھمبے کے پاس پہنچے ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ اس کھمبے میں ترہ ترہ کی تصویریں بنی ہوئی تھی آنند سنگھ نے ایک مورت پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا ساتھی ایک چھوٹی سی کھڑکی اندر جانے کے لیے دکھائی دی چھوٹے کمار اسی کھڑکی کی راہ اس گول کھمبے کے اندر گھس گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نقلی باغ میں دکھائی دینے لگے کھمبے کے اندر کا راستہ کیسا تھا اور وہ نقلی باغ کے پاس کیوں کر پہنچے اس کا حال آگے چل کر دوسری دفعے کسی اور کے آنے یا جانے کے سمعے بیان کریں گے یہاں مختصر ہی میں لکھ کر مطلب پورا کرتے ہیں آنند سنگھ بھی اس طرف گئے جدھر وہ آدمی گیا تھا یا جدھر سے کسی عورت کے رونے کے آواز آئی تھی گھومتے پھرتے ایک چھوٹے سے مکان کے آگے پہنچے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہاں عورت تو کوئی دکھائی نہ دی مگر اس آدمی کو دروازے پر کھڑے ہوئے ضرور پایا آنند سنگھ کو دیکھتی ہے وہ آدمی جھٹ مکان کے اندر گز گیا اور کمار بھی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کیے بے خوف مکان کے اندر چلے گئے وہ مکان دو منزل کا تھا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کئی کوٹرییاں تھیں اور ہر ایک کوٹری میں دو دو دروازے تھے جس سے آدمی ایک کوٹری کے اندر جا کر کل کوٹریوں کی سیر کر سکتا تھا یدیپی کمار تیزی کے ساتھ پیچھا کیے ہوئے چلے گئے مگر وہ آدمی ایک کوٹری کے اندر جانے کے بعد کئی کوٹریوں میں گھوم پھر کر کہیں گائے بھو گیا رات کے سمجھ تھا اور مکان کے اندر تھا کوٹریوں میں بلکل اندھکار چھایا ہوا تھا ایسی عوستہ میں کوٹریوں کے اندر گھوم گھوم کر اس آدمی کا پتہ لگانا بہت ہی مشکل تھا دوسرے اس کا بھی شک تھا کہ وہ کہیں ہمارا دشمن نہ ہو لاچار ہو کر کمار وہاں سے لوٹے مگر مکان کے باہر نہ نکل سکے کیونکہ وہ دروازہ بند ہو گیا تھا جس کی راہ سے کمار مکان کے اندر گھسے تھے کمار نے دروازہ اتارنے کا ابھی ادیوک کیا مگر اس کی مضبوطی کیا کہ کچھ بس نہ چلا آخر دکھی ہو کر پھر مکان کے اندر گھسے اور ایک کوٹری کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد اوپر کی چھت پر سے پھر کسی عورت کی رونے کی آواز آئی گوھر کرنے سے کمار کو معلوم ہوا کہ یہ بے شک اسی عورت کی آواز ہے جسے سن کر یہاں تک آئے تھے اس آواز کی سیدھ پر کمار نے اوپر کی دوسری منظر پر جانے کا ارادہ کیا مگر سیڑھیوں کا پتہ نہ لگا اسی سمائے کمار کا دل کیسا بیچین تھا یہ وہی جانتے ہوں گے ہمارے پاتکوں میں بھی جو دلیر اور بہادر ہوں گے وہ ان کے دل کی حالت کچھ سمجھ سکیں گے بچارے آنند سنگھ ہر طرح کا ادیوک کر کے رہ گئے پر کچھ بھی نہ بن پڑا نہ تو وہ اس آدمی کا پتہ لگا سکتے تھے جس کے پیچھے پیچھے مکان کے اندر گھسے تھے نہ اس عورت کا حال معلوم کر سکتے تھے جس کے رونے کی آواز سے دل بیتاب ہو رہا تھا اور نہ اس مکانے ہی سے باہر ہو کر اپنے بھائی اندرجیس سنگھ کو ان سب باتوں کی خبر کر سکتے تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوائے چپ چاپ کھڑے رہنے یا بیٹھ جانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے جو کچھ رات تھی کھڑے کھڑے بیٹھ گئی صبح کی سفیدی نے جدھر سے راستہ پایا مکان کے اندر گھس کر اجالہ کر دیا جس سے کور آنند سنگھ کو وہاں کے ہر ایک چیز صاف زہف دکھائی دینے لگی یکا یک پیچھے کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آواز کمار کے کان میں پڑی کمار نے گھوم کر دیکھا تو ایک کوٹری کا دروازہ جو اس کے پہلے بند تھا کھلا ہوا پایا وہ بے دھڑک اس کے اندر گھس گئے اور وہاں اوپر کی طرف گئی ہوئی چھوٹی چھوٹی خوبصورت سیڑھییں دیکھیں دھڑ دھڑاتے ہوئے دوسرے منزل پر چڑھ گئے اور ہر طرف گوھر کر کے دیکھنے لگے کوٹری میں دو دروازے تھے ایک دروازہ کوٹری کے اندر گھسنے کے لیے اور دوسرا اندر کی طرف سے دوسری کوٹری میں جانے کے لیے تھا اس طرح پر کسی ایک کوٹری کے اندر گھس کر کل کوٹریوں میں آدمی گھوم آ سکتا تھا دھیرے دھیرے اچھی طرح اجالہ ہو گیا اور وہاں کی ہر ایک چیز بکھو بھی دیکھنے کا موقع کمار کو ملا چھوٹے کمار ایک کوٹری کے اندر گھسے اور دیکھا کہ وہاں سوائے ایک چبوترے کے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ چبوترہ سیاہ پتھر کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک کمان اور پانچ تیر رکھے ہوئے تھے کمار نے تیر اور کمان پر ہاتھ رکھا معلوم ہوا کہ سب پتھر کا بنا ہوا ہے اور کسی کام میں آنے یوگ نہیں ہے دوسرے دروازے سے دوسری کوٹری میں گھسے تو وہاں ایک لاش پڑی دیکھی جس کا کٹا ہوا سر پاس ہی پڑا ہوا تھا اور وہ لاش بھی پتھر ہی کی تھی اسے اچھی طرح دیکھ بھال کر تیسری کوٹری میں پہنچے اس کے چاروں طرف دیوار میں کئی کھوٹیاں تھیں اور ہر ایک کھوٹی سے ایک ایک ننگی تلوار لٹک رہی تھی یہ تلواریں نقلی نہ تھی بلکہ اصلی لوہے کی تھی مگر ہر ایک پر زنگ چڑھا ہوا تھا جب چوتھی کوٹری میں پہنچے تو وہاں چاندی کے سنگھا سن پر بیٹھی ہوئی ایک مورت دکھائی پڑی وہ مورت کسی پرگار کی دھاتو کی بہت ہی خوبصورت اور ٹھیک ٹھیک بنی ہوئی تھی جسے دیکھنے کے ساتھ ہی کمار نے پہچان لیا کہ یہ ماں ارانی کی چھوٹی بہن لارلی کی مورت ہے کمار محبت بھری نگاہیں اس مورت پر ڈالنے لگے نرالی جگہ اپنے معشوق کو دیکھنے کا انہیں اچھا موقع ملا یدیپی وہ معشوق اصلی نہیں بلکہ کیول اس کی ایک چھوی ماتر تھی تتھا پی اس سبب سے کہ یہاں پر کوئی ایسا آدمی نہ تھا جس کا لحاظ یا خیال ہوتا انہیں ایک نرالی ڈھنگ کی خوشی ہوئی اور وہ دیر تک اس کے ہر ایک انگ کی خوبصورتی کو دیکھتے رہے اسی بیچ بغل والی کوٹری میں سے یک آیا کے کھٹکے کی آواز آئی کمار چونک پڑے اور یہ سوچتے ہوئے اس کوٹری کی طرف بڑھے کہ شاید وہ آدمی اس میں ملے جس کے پیچھے پیچھے اس مکان کے اندر آئے ہیں مگر اس کوٹری میں بھی کسی کی صورت دکھائی نہ دی اس کوٹری میں جس میں کمار پہنچے ہیں چاندی کا کیول ایک صندوق تھا جس کے بیچ میں ہاتھ ڈالنے کے لائے ایک چھید بھی بنا ہوا تھا اور چھید کی اوپر سنہلے حرفوں میں یہ لکھا ہوا تھا اس چھید میں ہاتھ ڈال کے دیکھو کیا انوٹھی چیزیں قورانند سنگھ نے بینہ سوچے وچارے اس چھید میں ہاتھ ڈال دیا مگر پھر ہاتھ نکال نہ سکے صندوق کے اندر ہاتھ جاتے ہی مانو لوہے کی ہتھ کڑی پڑ گئی جو کسی طرح ہاتھ باہر نکالنے کی اجازت نہیں دیتی تھی کمار نے جھک کر صندوق کے نیچے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ صندوق زمین سے الگ نہیں ہے اور اس لئے اسی کسی طرح کھسکا بھی نہیں سکتے تھے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپر نیاس چندرکانتہ سنتتی کے نووے بھاگ کے دوسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی